بسم اللہ الرحمن الرحیم کر سکتے ہیں آم کم ربع بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ پانچ کلو آم لیے تھے ان کو اچھی طرح سے میں نے چھیل لیا تھا اور اس کے بعد میں نے ان کو اس فارم میں کٹ کر لیا تھا آم کم ربع بنانے کے لیے یہاں پہ جو آم ہے ان کا میں نے وزن کیا تھا تو وہ چھیلنے کے بعد ہمارے پاس دو کلو بچے تھے تو یہاں پہ میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کیا تھوڑا سا فوڈ کلر اورنج فوڈ کلر یہ آپشنل ہے پانی جیسے بوائل ہوگا تو اس ہیں یہ کٹے ہوئے یہ ایڈ کر دی ہیں اس کی شیپ آپ جس طرح چاہیں اسی طرح رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ فوڈ کلر جو ہے وہ اس سے تھوڑا اس کم ربے کا جو کلر ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے اگر آپ سکیپ کرنا چاہیں تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور ایک سے دو بوائل آنے تک آپ اسے کک کریں یعنی چار سے پانچ منٹ کے لیے آپ ان عاموں کو کک کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سے پانچ منٹ کے بعد ہمارے جو عام ہیں وہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں تو کچھ عاموں کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے تو وہ آپ ان کو اس طرح سے تھوڑے ٹائم کے بعد چیک بھی کر سکتے ہیں عاموں کو بوائل کرنے کے بعد ان کو میں نے سٹینر سے سٹین کر لیا تھا اور یہاں پہ میں نے انہیں کسی صاف کپڑے کے اوپر اس طرح پنکھے کے نیچے میں نے انہیں ڈرائے کرنے کے لیے ڈال دیا ہے دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم انہیں دو کلو ہمارے پاس کٹے ہوئے منگو تھے اور دو کلو ہی میں نے یہاں پہ شگر لیے ایک کڑائی لیے میں نے کھلے برتن آپ نے یہاں پہ لینا ہے اس میں میں نے دو کلو چینی اور یہ دو کپ جو چھوٹے پانی کے ہیں یہ والی جو ٹیپے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے یہ والے دو کپ میں نے پانی کے اس میں ایڈ کی ہیں پانچ سے چھے الائچیس میں شامل کی ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو چینی کو لو فلیم پہ میلٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جیسی چینی میلٹ ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے فلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہائے نہیں رکھنی اور اس کے بعد چینی اپنا پانی بھی چھوڑ دے گی تو یہاں پہ ہم اسے کوک کریں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس جو ہے اس کا شیرہ بہت اچھے سے ریڈی ہو جائے اور منگو بھی یہاں پہ کافی ٹرائے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہمارا سیرم ہے یہ بھی بہت اچھے سے کوک ہو رہا ہے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ کہ یا تو آپ اس کو ہاتھ سے چیک کر لیں اس کے دو تار بننے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ اس کو اس طرح پلیٹ میں بھی اس کا ڈراؤپ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں اگر یہ بہت رنی ہو تو اس کا مطلب ہے اسے ہم تھوڑا اور کوک کریں گے اور اگر اس کا ڈراؤپ اپنی جگہ پہ سٹیل رہے تو پھر ہمارا شیرہ ریڈی ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہمارے پاس منگو تھے وہ اور منگو ایڈ کرنے کے بعد یہ پانی ایک تھوڑا سا چھوڑ دیں گے تو ہم یہاں پہ فلیم جو ہے وہ تھوڑی ہائے کر لیں گے اور اسے ہم کیونکہ منگو بھی ہمارے پہلے سے گلے ہوئے ہیں تو اس لیے ہم یہاں پہ اسے بہت زیادہ کوک نہیں کریں گے ہائی فلیم پہ اس کو بس ہلکا سا گاڑا کر لیں گے اور اس کو زیادہ ٹائم کے لیے سیو کرنے کے لیے ہم یہاں پہ اس میں ایڈ کریں گے لیمن یہ بہت مزے کا اس کا فلیور آتا ہے اور ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں سالٹ ایڈ کر دینا ہے اس پوائنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جو ہمارا شیرہ وہ گاڑا ہو چکا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا کھوپرا ایڈ کریں گے یہ بھی آپشنل ہے آپ کو جو بھی ٹرائی فروٹ سند ہے آپ وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی کشمیش اور اس کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے روم ٹمپریچر پہ تھنڈا کر لیں گے یہاں پہ آپ نے سیرم کو ایک دم بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں کر لینا کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی کافی گاڑا ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کونسیسٹینسی ترنے اس کو کوک کرنا ہے یہ تھنڈا ہونے کے بعد ہم کسی بھی اسے شیشے کے جار میں ڈال کے اسے لانگ ٹائم کے لیے سیو کر سکتے ہیں اور جو آپ نے نورمر ٹین میں یوز کرنا ہے اسے آپ کسی الگ جار میں رکھ لیں اور لکڑی کا چمہ یوز کریں تو یہ کافی ٹائم تک خراب نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو جو ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ میں نے آپ کو بتائیے تو اس کو آپ ضرور فالو کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک میں بتائیے گا کہ آپ کا مربع کیسا بنا سائرہ فوڈ پیلس کو سبسکرائب کر لیں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے اور حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور کچھ نیا کرنے کو دل کرتا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ